جہین ڈبلو بی نیوز ہیڈ لائنز کی آزاد پتر کاریتہ میں آپ سبی کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ لال محمد اس وقت میں موجود ہوں اتر جناچپور زیلے کے گوال پخر ایک کے جو بیگر اگاشی گاؤں میں جو دار العلم قادریہ نور الاسلام مدرسہ ہے اس میں موجود ہیں یہاں پر جو ہے حدیہ مورل اسکول کے طرف سے جو ٹرسٹ ہے اس کے طرف سے جو ہر سال کی طرح پروگرام کیا جاتا ہے اس بار بھی پروگرام رکھا گیا ہے یہاں پر بیگر اگاشی گاؤں میں دار العلم قادریہ نور الاسلام میں یہاں پر آپ لوگ دیکھے ہوں گے کہ جو حدیہ مورل اسکول ہے جو ٹرسٹ ہے اس کے تحت کافی سارے پروگرامز ہوتے ہیں تو اسی طریقے کا پروگرام آج بھی جو ہے رکھا گیا ہے جو کہ دو نومبر سے تیس نومبر تک چلے گا پورے لیویل بائی رینکنگ بائی کے حساب سے تو آئیے یہاں پر کافی سارے لوگ موجود ہیں اور کافی سارے اساتیزہ ساتھی ساتھ کافی سارے اسٹوڈنس بھی موجود ہیں جن کے ساتھ جو ہے اساتیزہ جن کے مائنڈ ٹیسٹنگ کر رہے ہیں اور ساتھی ساتھ ان کے ساتھ سوال جواب وغیرہ کر رہے ہیں ان کی کس طریقے سے اسلاح کی جاتی ہے وہ بھی کر رہے ہیں اور ساتھی ساتھ اساتھ اساتیزہ کو بھی ٹریننگ دی جاری ہے اسی طریقے سے سیدھی طور پر اس وقت ہم لوگ آپ کو لائی تصویر دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں گوال پوکھر ایک ترجناچپور زلے کے گوال پوکھر ایک بلوک سے اور یہاں پر ہم نے آپ کو پچھلے بار بھی دکھایا تھا کہ ہادیا میمورل جو اسکول ہے جو ٹرس ہے کس طریقے سے کام کرتی ہے اور اس بار پھر سے ہم لوگ آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں بنائے ہمارے ساتھ آئے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کس طریقے سے یہ جو ٹرس ہے جو ہادیا میمورل اسکول ہے یہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں میرانا محمد شمشر علی آپ کا نام محمد ساجی درجہ سبحانی آج آپ لوگ جو ہیں دارالون قادریا نور الاسلام میں جو ہیں اپنے طلبہ کو لے کر آئے ہیں کیا کہیں گے آپ بولیے ہیں ہم اپنے بچوں کو اپنے گاؤں سے اپنے چھوٹے چھوٹے مقادب سے جو ہمارا رینج لیول ہے اس مدرسے میں آیا ہے اور ہادیا مورل اسکول کے طرف سے یہ پروگرام ہے کمپٹیشن کا بہت ہی اچھا ہوتا ہے بچوں کو کسی کمپٹیشن میں بھیجنے سے بچوں کے اندر حوصلہ ہوتا ہے بولنے کی صلاحیت ہوتی ہے بچہ مدرسے میں کیا پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے مدرسے میں رہ کر کچھ پتا نہیں ہوتا لیکن جب بچے کو اسٹیج ملتا ہے بولنے کے لیے چاہے وہ کچھ بھی بولے ایک ناتھی پڑھ دے تو اس کے اندر جو ڈر ہوتا ہے وہ دور ہوتا ہے بچوں کے اندر ہمت ہوتا ہے حوصلہ ملتا ہے تو کمپٹیشن ہونا مقابلہ یہ سب چیزیں بچوں کے لیے بہت فائدے کی چیزیں ہیں یہ سب چیزیں ہمارے مقاتب میں مدارس میں ہونے کی بہت ضروری ہے اور یہ جو ہو رہا ہے بہت اچھا ہے اس سے بچوں کو بہت فائدہ حاصل ہوگا مدارس کے کا نام آپ کے گاہ کا نام کیا ہے ہمارے مدارس کے کا نام مدارسہ خوشی آزم ہاتھ گاچی جو بشنپور کے پاس ہے ہمارا پوشٹ آبیز گوتی ہے ہمارا علاقہ گوالبوخر کا پڑھتا ہے ابھی اس سے مدارس کے قرآن مدارس کے قرآن مدارس کے قرآن مدارس کے قرآن مدارسہ فائزانے مصطفہ بشنپور جی مدارس کے قرآن مدارس کے قرآن جئے آپ کے قرآن جو آج جو ہر سال کی طرح دیو پروگرام ہو رہا اس پر کچھ کہیں گے جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ پروگرام جو انہوں نے رکھا ہے بہت اچھا ہے اور ہدیا مرول کی جانب سے ہم لوگ جورے ہوئی ہیں جو سیل بیس جو ہے انہوں نے دیا ہے ان کے مطابق پڑھائی جاتی ہے اور پڑھائی بھی اچھی ہوتی ہے سسٹم بھی بہت اچھا ہے یہاں آج دور دراز سے لوگ جو ہے مدرسے سے استاج جو ہے آئے ہیں بچوں کو بھی لے کر آئے ہیں اسی طرح سے ہم بھی یہاں مدرسہ فائزار مصطفہ بسنپور سے جو ہے یہاں پہنچے ہیں بیگرہ گاچی یہاں پروگرام میں شامل ہوئے ہیں اور بچوں کو شامل کر آئے ہیں بچے جو ہے اپنے اپنے حساب جو ہے نات خوانی تقریر کریت جو ہے یہاں جو ہے پروگرام میں اٹک ہوئے اور جو ہے اس سے ہم لوگ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بچوں میں حساب جو ہوتی ہے اور بچوں کو جو ہے بوڑنے میں جو ہے ڈر ختم ہو جاتا ہے بوڑنے میں جو ہے اس کو آسانی ہوتی ہے یا اس لئے کہ یہاں آئے ہیں آج پروگرام کہیں دوسری جگہ اگر مطلب کہیں جلسہ ہو تو وہاں بھی جا کے بچے جو ہے تقریر یا نات خوئی جو ہے کر سکتے ہیں بول سکتے ہیں اور یہ بہت اچھا ہے اور میں ایک حدیث باق سناوں گا اب وہ کو کہ میرے نبی کا فرمان ہے علم دین حاصل کرو اگرچہ ملک چین جانا پرے تو ملک چین بہت دور ہے لیکن ہم لوگ جو ہے اس سے قریب ہی میں جانے چاہتے ہیں تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ دین اسلام کو حاصل کرنے اور بچوں کو حاصل کرانے میں دھیان دیں اور نبی کا فرمان ہے خیر رکم من تعلم القرآن و علمہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سکھتے اور سکھاتے ہیں تو حضرات میں یہ کہنا چاہوں گا سبھی لوگوں کے سامنے کہ دنیا والے کوئی ہم کو اچھا کہیں یا نہ کریں لیکن جو ہم لوگ کا پروفیٹ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ہے قرآن سکھنے سکھانے والوں کو جو ہے اچھا کر رہے ہیں تو ہم جو ہے بچوں کو کیوں نہ قرآن سکھے اور سکھائیں کیا کہیں گے آج آپ پروگرام رکھے ہیں جو آپ کا حادیہ حادیہ میموریل اسکول منہ یہ ایک 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 ایڈمی تو اس پر کیا کہیں گے سکھ جی یہ حادیہ ایک تنظیم ہے کرالا کے دارولودہ اسلامی کی یونیورسٹی بہت ہی بڑا ایک ادارہ ہے جس کے فارغین کی یہ تنظیم ہے حادیہ جو پورے ہندوستان میں مقاطب کے لیول پر جو بچے ہمارے چھوٹے چھوٹے گاؤں سے پڑھتے ان کے لیے ایک بہترین سیلیبس اور آساتیزہ کے لیے بہترین ٹریننگ اور گاؤں کے لوگوں کے لیے بہترین پرینٹس ٹریننگ اور بچوں کی بہتر مستقبل کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں اور ان کے لیے ہر طرح کی ہم محنت کرتے ہیں جیسے کہ ہمارے مقاطب میں آج تک ایک سیلیبس سسٹم نہیں ہے اور ایک اگزامینیشن نہیں ہوتا ہے ایک کلاس سسٹم نہیں ہوتا ہے ان چیزوں کو ہم کس طرح ہمارے علاقے میں لے کے آئے ہمارے مقاطب کا ویلو اتنا ہونا چاہے جتنا ایک سکول کا ہوتا ہے ہمارے بچے سب سے پہلے ہر بچے مقاطب میں دینی تعلیم حاصل کرے پھر سکول جائے ان چیزوں کو مقصد ان مقصدوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے بچوں کے لیے بہترین مستقبل کے لیے ہم مسلمانوں کے لیے کام کرتے ہیں اور یہ حادیہ تنظیم اسی طرح کا پروگرام اگزامینیشن اور کتاب اور ہمارے بچوں کے لیے آرٹ فیسٹ جس کو کہا جاتا ہے جس میں نات خانی قرآن کی تلاوت اور ازان اور کہانی گوئی عربی ریڈنگ اردو ریڈنگ سٹوری ٹیلنگ اور گروپ سونگ ایسے الگ الگ پروگرام جن سے وہ اپنی جو چھپی ہوئی صلاحیت ان کو اجاگر کر سکے اور اپنی مستقبل کو سوار سکے ان چیزوں کا ہم نکالنے کے لیے ان کی صلاحیتوں کو نکالنے کے لیے ہم ان کو ایک چھوٹے چھوٹے سٹیج دیتے تاکہ آج یہ چھوٹے سٹیج سنبھالیں انشاءاللہ فیوچر میں مستقبل میں یہ بڑے بڑے اہدو کو سنبھالنے کی طاقت رکھیں گے ایک سوال اور بھی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے اسلامی پروگرامز کر کے ہو رہے ہیں تو سر کیا یہ پروگرامز ہر سال اسی طرح کے ہوں گے یا پھر اس میں کچھ اور بھی تبدیل کی جائے گی بدل دی جائے گی جی ماشاءاللہ آج ہمارا یہ پانچوہ سال ہے ہمارے بیہار سٹیٹ میں ملک میں ہندوستان میں چودہ ہزار سے ہمارے اس علاقے میں چودہ ہزار سے زیادہ سٹوڈنٹس ہمارے اندر پڑتے ہیں اور ان کے لئے ہم ہر سال پروگرام کرتے ہیں شاہین وان شاہین ٹو شاہین تری آج اس کو نام چینج کر کے ہم جستوجو رکھے ہیں اور یہ اس کا جو ریجنل آفیس ہے ہمارا کرتوبا کشنگنج میں روحیا میں واقع ہے آپ بہت بڑا ادارہ ہے آپ لوگ وہاں آئیے دیکھئے وہاں پہ ہمارا آفیس ہے تو یہ پروگرام جو ہے بچوں کا ہر سال ہوتا ہے اور انشاءاللہ ہر سال ہوتے رہے گا حضرت ایک سوال اور بھی ہے کہ ہم نے دیکھا ہے جو پروگرام آپ کے ہر سال کی طرح اس بار بھی کر رہے ہیں تو حضرت جو طولبہ ہے جو سٹوڈنٹس ہے ان کے پیرنٹس کے لئے والد والدین کے لئے آپ کیا کہیں گے کیا میسیج دیں گے ان کے لئے میرا ایک بہت اہم میسیج ہے چونکہ مجھے میٹنگ میں کہنا چاہیے لیکن پھر بھی آپ کے میڈیا کے ذریعے کہنا چاہوں گا کہ اپنی جو حالت ہے مطلب ہم جس دنیا میں جس حالت میں زندگی گزار رہے ہیں اس میں اگر آپ لوگ راضی ہے کہ ہمارے بچے بھی گزارے تو آپ لوگ کچھ بھی مت کیجئے اپنے بچوں کے لئے لیکن اگر آپ چاہتے کہ آپ کے بچے بہتر مستقبل گزارے بہتر ڈیریکٹر بہتر ڈاکٹر بہتر انجینئر بہتر پروفیسر بہتر ٹیچر یا بہتر عالم یا عالمہ بن کے گزارے تو آپ ان کے لئے بہترین سے بہترین تعلیمی ادارہ بہترین سے بہترین جو بھی مظاہرے کرنے کے جگہ ہو ان جگہوں کو چھنیں ہمارے لئے سب سے بڑا میسیج یہ ہے کہ آج ہمارے پاس گورنمنٹ سکولز ہے جن کے ٹیچرز بی ایسی سیٹیٹ بیٹیٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے سیلری بھی بہت زیادہ ہوتا ہے چالیس ہزار سے زیادہ لیکن وہاں کے جو ٹیچرز کے وہاں جو گورنمنٹ سکول میں جو بچے پڑھتے ہیں ان کا ریزلٹ بہت کم ہے مطلب وہاں پہ بچے اے بی سی ڈی بی اے فور اپیل بی فور بول بھی کلیر نہیں ہے جبکہ ایک نورمل چیتنا بھی لوکل پرائیویٹ سکول ہو وہاں کے ٹیچرز زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتا ہے سیلری بھی پانس سے دس ہزار ہوتا ہے لیکن وہاں کا آپ تعلیم دیکھئے آلہ اور امدہ ہوتا ہے وہاں کیوں امدہ ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ گارجنز پیسہ دیتے ہیں اور یہاں گورنمنٹ سکول میں گارجنز پیسہ نہیں دیتے ہیں اس لئے لوگ دھان بھی نہیں دیتے ہیں مطلب ہم کو یہ جو اسکول کے گورنمنٹ ٹیچرز اسکول کے ٹیچرز یہ ہم کو بے اوکوب بنا رہے ہیں اس لئے ہم گارجنوں کو یہی کہنا چاہیں گے کہ آپ لوگ جا گئے آپ لوگ ایسا سمجھئے کہ جو آپ کا گورنمنٹ سکول ہے یہ آپ کے لئے سب سے اہم اسکول ہے اور یہی میں آپ کو پڑھانا ہے اور یہاں کے ٹیچرز کو آپ کو فوکس دینا ہے انشاءاللہ آپ کے بہتر ہوں گے اور آپ اگر سوچتے ہیں کہ بچوں کو اسکول میں پڑھانا ضروری ہے ڈاکٹر انجینئر بنانا ضروری ہے اسی طرح ان کے لئے دینی تعلیم بھی ہونا ضروری ہے کیونکہ انسان اس وقت ایک اچھا ڈاکٹر بن سکتے جب تک ہو جب وہ ایک اچھا مسلمان ہوگا اس وقت ایک اچھا انجینئر بن سکتے جب وہ ایک اچھا مسلمان ہوگا تو ایک اچھا مسلمان ہونے کے لئے ہمیں مدرسہ بھی ضروری ہے اور اسکول بھی ضروری ہے تو یہ حادیہ تنظیم آپ کے گاؤں گھو تک جا کے کام کرتی ہے تاکہ آپ کے بچے اپنا بہتر مستقبیل بنا سکے اور انشاءاللہ ہم اس کے لئے کوشش کرتے رہیں گے اور آپ لوگوں سے دعا رہے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعا رہے تو ہم اور بھی آگے جانے کی کوشش کریں گے ایک اور سوال ہے کہ آج کے اس پروگرام میں بچوں کے اندر کن کن چیزوں میں کمپیٹیشن ہوں آج کے اس پروگرام میں ٹوٹل ہمارے یہاں پہ چار کٹیگری میں پروگرام ہوتا ہے چار کٹیگری مطلب جونئر بوئیس جونئر گرلز مطلب کلاس 1 اور 2 کے بچے 1 اور 2 کے بچیاں اور سینئر بوئیس اور سینئر گرلز مطلب کلاس 1 اور 2 کلاس 3 4 5 کے بچے اور 3 4 5 کے بچی سینئر بوئیس سینئر کٹیگری کے لئے 10 پروگرام ہوتے ہیں جس میں نات آزان ہیوز کراات کہانی گوئی اردو ریڈنگ آر بی ریڈنگ میموری ٹیسٹ گروپ سانگ 10 پروگرام اور جونئر کٹیگری میں 8 پروگرام ہوتا ہے جس میں کراات نہیں ہوتا ہے اور تقریر نہیں ہوتا ہے باقی یہ پروگرام ان کے لئے بھی ہوتے ہیں تو ان پروگرام سے ان کا جو اندرونی صلاح جو ڈر ہوتا ہے وہ باہر چلے جاتا ہے اور اندرونی صلاح جو باہر نکل کے آ جاتا ہے تو انشاءاللہ یہ لوگ اچھا مظاہرہ کرتے بھی ہے اور الحمدلللہ یہ جو تنظیم ہے ٹوٹل کشن گنج میں ہمارے چودہ رینجز مطلب ایک رینج میں پچیس مقاطب ہوتے ہیں اور ایسے ہمارے چودہ رینجز ہیں انشاءاللہ کٹیار سے پورے تین سو مقاطب ہمارے اندر کام کرتے ہیں چودہ ہزار بچے ہیں اور ہمارے آسات ازا کم از کم دو ہزار سوال یہ ہے آج کے جو کمپیٹیشن میں جو بچے آئیں گے ان کے لئے کچھ انعام بھی ہے چھوٹا سا ہمارے چھوٹا بچے ہیں چھوٹا بہت بڑا ہوتا ہے اور جو بچی جو بچیوں میں ہمارا مکتب پر پھر رینج لیبل پہ پھر فائنل گرین لیب فائنل جس کو کہتے ہم وہ ریجن لیبل پہ ہوتا ہے تو بچیوں میں ہوتا ہے ان کو مہا لے جانا مشکل ہوتا تو ان کو یہی لیبل الحمدللہ ہم لوگ تو رات ہی کوشش میں رہتے ہیں کہ دین اسلام کے معلومات تعلیم ترقیات آگے بڑھے اب نوجمان کو آگے نہیں بڑھائیں گے تو علم بڑھے کا نام ہے ایسے علم تو حاصل نہیں ہوتا ہے سما گھل گھل کہ کہتی ہے کہ پیگل نہ سکھو زندگی سخت ہے سخت میں پل نہ سکھو لوگ جو علم دین آپ نے بچوں کو علم دین سے دور رکھے ہوئے ہیں آج ہمارے مسلمان کو حال دیکھیں تو 95 پرسن مسلمان ایسے ہیں جن کو قرآن شریف سی پڑھنا آتا ہی نہیں اس پر آپ کیا کہنا چاہیں اس سی کی اصلاح کرنے کے لئے یہ کوشش کی جا رہے گی کہ صحیح تعلیم اور تربیت ہو گارجون کو حسلہ دیا جائے ان کو بھی قریب کیا جائے بچوں کے سریعے ان کے گھر میں بھی معلومات ہو اور روشنی بڑھے مرد بچ مرد اسکول ہے اس کو لے کر آپ کیا کہنا دیکھئے یہ جو شروعات ہوئی ہے تقریبا دوہزار اکیس سے شروعات ہوئی ہے اور ہم رودل میں یہ بچوں کو مکتب کے حصے سے پڑھاتے ہیں اور انہوں نے ہم کہا کہ آپ بھی ہمارے حادیہ مرد کے جو سیلیویس ہے اس کو پڑھائی پہلے مرتبہ انہوں نے پروگرام دوہزار اکیس میں رکھا اس میں ہمارے بچے ہمارے مدرسے کے مقاتب کے بچے پرش رنج میں کامیاب ہوئے اور دوسرے میں دوہزار بائیس میں رکھا اس میں سیکن میں آئے اور اس کے بعد پھر ہوا بیچ میں ایک ہوا تھا پھر ہوا اس میں بھی آئے تو اچھا ہے ان لوگوں نے ان کی سوچ ایسی ہے کہ بچے قرآن صحیح پڑھے اور دین معلومات اور عبور حاصل کرے تاکہ عوام کو فائدہ ان کے گھر کو فائدہ ہو یہ ان کی سوچ اللہ پاک کے بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی سوچ کو اور آگے بڑھائے اور ان کو مزید کامیاب آتا فرمائے کیونکہ حملوں کی عمر زیادہ ہو جا رہی ہے اب نئے نوجوان جو نسل کے ہیں علماء ان کو یہ چاہیے کہ اس میں ہر طرح سے شرکت کرے اور اس میں ان کا ساتھ دے اور یہ اچھا کام ہے ہمارے مسلمانوں کو ہر موڑ پر آگے بڑھنا چاہیے اگر موڑ پر آگے بڑھیں گے تب جا کہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں یہی چیز ہمارے اندر کمی ہے اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو ان کاموں میں سختی سے سختی قدم کو آگے بڑھانے کی توفیق رفیق حضرت دینی اور دنیا علوم کے بارے میں دیکھ جب ہم لوگ مکتب میں پڑھتے تھے تو اس زمانے میں صرف یہ ہے کہ اسکولوں میں بھیجانے جاتا تھا لیکن میں خود ٹیچر ہوں اور میں احساس کرتا ہوں کہ بچوں کو دینی تعلیمات کے ساتھ ساتھ اصلی تعلیمات سے بھی اس کو آرستہ اوپر رستہ کرنا چاہیے تاکہ کسی قوم سے ہماری قوم پیچھا نہ رہے ہر معاملات میں آگے رہے جیسے کہ آپ بنگلہ میں رہتے ہیں بنگال میں رہتے ہیں تو بنگلہ زبان انگلش بھی جانا ضروری ہے سائنس بھی ضروری ہے تمام چیزوں کو سکھنا ہمارے لئے ضروری ہے یہ نہیں کہ ہم دینی تعلیمات کی بنیاد پر ہی دینی تعلیمات پر رہے نہیں بلکہ اس کے ساتھ اصلی تعلیمات کو حاصل کرنا بھی ضروری ہے ایک بات اور بتا اگر کوئی حادیہ میمورل اسکول سے جوڑنا چاہے تو جوڑ سکتے جیسے ہمارے اکتر دناجپور کے لوگ جوڑ اپنے مدارس کو ان سے جوڑنا چاہے تو کیسے جوڑنے کے لیے پہلی بات ہمارے ایک ایک رینج جن کو مفتش کھا جاتا ہے ہمارے رینج کوڈنیٹر ہوتے ہیں تو ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں جیسے کہ ہمارے بختیار استاد ہیں اور اسی طرح بیسی کے لیے منظر استاد ہوں گے اور ہمارے اس علاقے کے لیے سمشدین استاد اسی طرح ہمارے رینج کوڈنیٹر ہیں اور اگر آپ کو ان سے ملاقات نہیں ہو پاتی ہے تو ہمارا ادارہ کرتو با کشن گنج وہاں پہ ہمارا ریجنل آفیس آدھی آفیس اور میں وہاں کا ریجن ایک ایک آنڈیٹر ہوں محمود نوری میرا نمبر ہے 9162407326 اور میرے جو پروگرام منیجر ہیں وہ ندیم اشرف حدوی ہے وہاں بھی موجود نہیں ہے تو آپ ان سے بھی کونٹک کر سکتے ہیں انشاءاللہ شکریہ موسیقی